میں نے آپ کو بتایا تھا ایک سو بیز اغوانی ہے اور جو سب سے خوفناک تھی ہے اس میں کیارہ کیپی کے پولیس والے پکڑے گئے ہیں جو سبل کپڑوں میں تھے پسٹل تھی ان کے پاس سے آنسو گیس کے شیل برامد ہوئے ہیں ماس برامد ہوئے ہیں ان کے پاس سے روبر بولٹس برامد ہوئے ہیں جو ہم سمجھے سے مظاہرین ہیں وہ کیپی کے پولیس والے تھے ہم ایک ہائی لیول اوریڈی شروع کر دی ہیں انٹیرم نشنی نے کہ کس طریقے سے ایک پولیس جو ہے وہ پروٹیسٹر میں شامل ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ پولیس والوں پہ اٹیک کر دی ہے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے اور یہ کس کی انسٹرکشن پہ ہوا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس نے بھی انسٹرکشن دی ہے اور اس طرح پولیس کو یوز کیا ہے اس کے خلاف ہم سفت کاروائی کریں گے ہم اپنی انکواری کر کے پی ایم کے رپورٹ جمع کرائیں گے اور اس کے بعد جو ایکشن ہوگا وہ ہونا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر مجھے ان سب کو افسوس اور دکھ کرنا ہے جو پچھلے دو دن سے حسرت میں تھے کہ کوئی لاش مل جائے چاہے وہ پلٹیکل پارٹی کے لوگ تھے چاہے وہ تدعیہ کار تھے جن کو تھا کہ کسی طریقے سے بس کوئی لاش گرے اور وہاں پہ وہ جبکہ فائرنگ بھی ہو رہی تھی اور ہمارا اور سب کا امتحان تھا تنجاب پولیس کا اسلامباد پولیس کا رینجرز کا آرمی کا کہ ہم اس میں سے ساری چیز کو سیچویشن کو وائیڈ کریں لیکن مجھے ان سب کا افسوس کرنا ہے جن کی آج وہ ارمان جو تھے وہ پورے نہیں ہو سکے کہ ان کو کوئی ڈیڈ باڈی مل جائے اور تذیہ کار بھی آپ کے سامنے سے کئی جو غیرے تھے کہ بس کسی طریقے سے کچھ ہو جائے لیکن سب نے بڑے صبر کے ساتھ عمل کے ساتھ اور ایک ایک سیچویشن کو دیکھ کے گوھر کر کے اس کو ہینڈل کیا ہے میں پہلے کیونکہ سب سے پہلے ہی جو کلیشی شروع ہوئی وہ پنجاب پولیس کی شروع ہوئی پترگڑ پہ انہوں نے جس طرح سمجھداری سے ان سے لڑے